دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سوسیو لینگویسٹک سے ایک ٹرم سیکھیں گے جس کا نام ہے ڈائیگلوسیا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ڈائیگلوسیا ریفرس ٹو ای سیچویشن ویر ٹو ڈائیلیکٹس اور لینگویجز آر یوزڈ انڈیفرنٹ سوشل کانٹیکسٹس یعنی ڈائیگلوسیا سے مراد وہ سیچویشن ہے جہاں پر دو ڈائیلیکٹس یا دو لینگویجز کو مختلف سوشل کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اب سوشل کانٹیکسٹ سے کیا مراد ہے سوشل کانٹیکسٹ میں رسمی اور غیر رسمی یعنی فارمل اور انفارمل طور پر ملنا جلنا کام کی جگہ تعلیمی ادارے اور دوسری اسی طرح کی جگہ شامل ہے جہاں پر لوگوں ملتے جلتے ہیں اچھا اس کی مثال اب کیا ہے تو اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک مثال ایرابی زبان ایک مثال ہے یعنی ڈائیگلوسیا کی ایک مثال اربی زبان ہے اربی زبان کا جو ہائی ویرائیٹی ہے یا جو جدید میار ہے اس کو رسمی جگہوں پر یعنی لکھنے میں خبروں میں تعلیمی اداروں میں اور کتابوں میں استعمال کی جاتی ہے جبکہ جو علاقائی ڈائیلکٹ ہے یا جو لو ویرائیٹی آف لینگویج ہے یا زبان ہے تو اس کو عام جگہوں پر مثلا بازار میں خرید فروخت میں حجروں میں یا بیٹک وغیرہ میں یا روزمرہ کے ہی باتچیت میں اس کو استعمال کی جاتی ہے دیکھیں اسی زبان کے اس دہرے استعمال کی وجہ سے فارمل اور انفارمل یعنی رسمی اور غیر رسمی گفتگو کا آسانی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو ڈائیگلوسیا کا لفظ ہے اس کو ایک لینگویسٹ ہے چارلس فرگوسن اس نے اس کو نائنٹین ففٹی نائن میں کوائن کیا تھا اس نے اس کنسپٹ سے کوئی اس لیے متعارف کرایا کہ خاص جو سوشل کانٹیکسٹ ہے اس میں ان دونوں ہائی اور لو ویرائیٹی کو بیان کیا جا سکے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ